موسیقی ہلو گائز ویلکم ٹو اینادر سی ایس ایس ٹیٹوریل لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھے کہ آپ سی ایس ایس کو یوز کرتے ہو کیسے سلائیڈر بنا سکتے ہیں سلائیڈر اس ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ آپ سی ایس ایس کو یوز کرتے ہوئے اپنے لئے ایک لوڈر بنا سکتے ہیں سرکولر لوڈر ٹھیک ہے تو میں اس کو نام دیتا ہوں لوڈر ٹھیک ہے یہاں پر میں ایک ڈیو لے لیتا ہوں آئی ڈی اس کی میں رکھ لیتا ہوں لوڈر ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ڈیو آگیا اب اس کو ہم سٹائل کریں گے ٹھیک ہے تو میں سٹائل کر لیتا ہوں سب سے پہرے اس لوڈر کو ہم ہائٹ ہائٹ دیتے ہیں ٹو ہنڈرڈ پکسل اسی طرح اس کو ویٹ ٹو ہنڈرڈ پکسل بارڈر ٹو پکسل ٹو پکسل سالٹ گری ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس کو میں براوزر میں اوپن کر لیتا ہوں ٹو پکسل ٹو پکسل ٹو پکسل بارڈر ریڈیس فیفٹی پرسنٹ کروں گا تو بلکل گھول شیپ بن جائے گی اس کی ٹھیک ہے اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں بارڈر ٹو پکسل 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 solid blue ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس یہ آ چکے اب اس کو ہم animation دیں گے ٹھیک ہے تو میں دیتے ہوں animation اس animation کا نام میں رکھ لیتے ہوں loader loader ہی نام رکھ دیا ٹھیک ہے اور یہ ہوگا two second کا linear infinite ہوگا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس loader آ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں keyframe use کریں گے keyframes from ٹھیک ہے اب ہم اس کو ہم transform اس کو ہم rotate کی property دیں گے zero degree سے two two transform rotate three sixty degree ٹھیک ہے اس کو میں save کر لیتا ہوں page کو reload کر لیتا ہوں اب یہاں پر ہم اس کا loader کا نام دے لیں گے ٹھیک ہے loader آ گیا loader ڈی ای آر ٹھیک ہے آپ loader کی spellیں ٹھیک ہے اس کو پیج کو reload کرتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کا جو border ہے وہ loader کی طرح animation کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ ہوں تو border تو میں اس کو کر لیتا ہوں border top تھا ہمارے پاس اسی طرح اس کو border bottom میں کر لیتا ہوں آپ پیج کو reload کریں آپ دیکھیں دونوں طرف سے loader جہاں وہ animate کر رہا ہے ایک دور پھر اس کو میں paste کر لیتا ہوں یہاں پر color کو میں green اسی طرح یہاں پر rate کر لیتا ہوں اور top right left ٹھیک ہے اس کو میں left کر لیتا ہوں اب پیج کو reload کریں یہ دیکھیں اس طرح کا loader ہمارے پاس بن گیا ٹھیک ہے اس کی weight اور height کو میں زیادہ کم کر لیتا ہوں 180 180 کر لیتا ہوں height 180 پکسل اسی طرح اس کی weight کو بھی میں 180 پکسل کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کا جو loader ہے وہ تھوڑا چھوٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح آپ اس کے بارڈر کو بھی increase کرنا چاہتے ہیں تو بارڈر کو آپ 20 پکسل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی آپ 20 پکسل کریں تو آپ کا جو loader کا سائز ہے وہ تھوڑا بڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کی فریم کو use کرتے ہوئے اپنے لئے ایک animation بنا سکتے ہیں loader بنا سکتے ہیں انشاءاللہ next video میں آپ کو ایک another loader بنانے کا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ دوسرے کس طرح کی loader بنا سکتے ہیں بOOOOο نہا مٹ ما جان موس 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 موسیقی